موسیقی ایک پردہ پھر اور جیسے کہ ہم اپنے ٹراسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھ ہیں زان مغرب کی طرف بڑھ ہیں ناظرین اور آج ہم 28 روزے کو مکمل کر رہے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں ساتھ ہی خالیفہ دوئم پہ بات ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ فاروق آزم پہ تیسرا اشترہ ہے جہنم سے آگ کی نجات کا ذریعہ جو ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم بار بار اپتالی سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اے میرے مالک ہمیں جہنم کی آگ سے نجات فرما آمین اللہ ہی آمین میرے ساتھ عقیدت ناظرین عقیدت ناظرین کے طرف جاؤں گے اور ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں علامہ غلام غوث مدنی صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں عقیدت ناظرین سے چاہوں گے کہ بارگاہ رسالت میں حدیع ناظرین پیش کرنے کی ساتھ اطھائق کریں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے پریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے پریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہاراں ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہاراں ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے تو پان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے میں گھر بانیاں تو جو کر دے میں گھر بانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تو جسے پریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھوڑ بیٹھے گے تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا مولا بھوڑ بیٹھے گے تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا آج بکھرے ہیں گھم میں سرا کوئی ٹوٹے لڑی جیسرا ایک تل ہم کو بگر شاہا ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت یہ مناجات کے کلمات جو ادا کر رہی تھی عقیدت ناز اور بے شک دعا رب تعالیٰ سے یہی ہے اس کے حضور سجدہ گروہ کے یہی دعا ہے کہ میرے مالک کرم ہو رب میں بڑے ستم کی اپنے پر ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے ناظرین اور خطا غار ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے کورتائیوں اور گناہوں کی جسی جلدی ہم معافی مانگ لیں رب تعالیٰ سے توبہ کر لیں نہیں پتاگلی سانس کا نہیں پتاگلی لمحے کا کہ کب یہ سانس اور یہ کب لمحہ جائے وہ رک جائے کیونکہ یہ دنیا پانی ہے اور ہم سب نے بے شک ایک وقت پر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین اراج ہم بات کریں خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں پہ خلیفہ دوئم ہے اور آپ دین اسلام کی سچی تلوار اور سچی جو حق کوئی کی باتیں ہیں ساری وہ کرنے میں پیش پیش ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے جس راستے سے تم چلو گے اس راستے پر شیطان نہ جائے گا دوسرا راستہ اختیار کرے گا اور سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور قلب پر پرودگار عالم نے حق جاری کیا ہے اور جن جنوں انسوں شیاطین عمر رضی اللہ عنہوں سے دور بھاگتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمہارے درمیان ہیں فتنے کا دروازہ بننا ہے یہ کل بھی میں نے بات کی تھی فتنے کا جو معاملہ ہے بڑا خوبصورت ہے اس ایشو پہ اگر ہم بات کریں کہ فتنہ کیا ہے فتنہ کیا یہ ہے کہ جنگ و جدل صرف جنگ و جدل یا ہاتھ چلانے سے تلوار سے بندوق سے جنگ لڑی جاری وہ فتنہ نہیں ہے ناظرین فتنہ بہت سالے فتنہ ہیں زبان سے شر پھیلانا کسی کی چغلی کرنا کسی کے خلاف سازش رچنا کسی کی برائی کرنا کسی کے عیب بیان کرنا دکھاوا کرنا ریاکاری کرنا ظلم ڈانا چوری کرنا چکاری کرنا کسی کا حق کھانا کسی کا مال مارنا کسی کو دکھ دینا کسی کو تکلیف پہنچانا یہ سب چیزیں فتنے میں آتی ہیں جو کہ آج کل بہت ہی آئے ہیں اور ہم سب پر سوچنا چاہیے سب پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ یہ جو فتنہ کا بار بار لفظ آ رہا ہے نا کہ فتنہ بند رہے گا اسی لیے ہے کہ فتنے کو اللہ پاک کبھی بھی پسند نہیں کرتا اور بار بار اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ فتنہ نہیں پھیلاؤ دنیا میں یعنی کہ بندوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے مختلف حقامات پر مختلف روایت سے جو ملتا ہے کہ فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے جب ہی کہتے ہیں کہ آپس میں مساوت صلح اور یہ ساری چیزیں کراو مسلحت لے کے چلو چیزوں کو لیکن کبھی بی سالسی کا کام کرو لیکن کبھی فتنہ نہ پھیلاؤ خلافت و فتوحات کی اوپر نظر اگر ڈالیں حضرت عمر فاروق رضی طالعہ انہوں کے تو جس دن حضرت ابو پکر صدیق رضی طالعہ انہوں کا وصال ہوا تو اسی دن آپ خلیفہ مقرر ہوئے تھے منگل کے دن بائی زماد الاخری آخر ہجری میں مشک اور حمس اور بلدک اور بسرہ اور عیلہ فتح ہوئے تھے اسی سال آپ نے لوگ کو جمع کر کے تراوی کی نماز پڑھائی پھر پندرہ ہجری میں اردن اور تبریہ پتہ ہوئے تو اسی سال یرموک اور قادسہ کا واقعہ پیش آیا تھا اور اسی سال حضرت سعاد رضی طالعہ انہوں نے کوفہ آباد کے حضرت عمر رضی طالعہ انہوں نے جاگیر مقرر کی اور دفتر کھولے اور اتیات کے میں نے آپ کو کہا شریعت کے جتنے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں اور جہاں قوانین ماملات ہمیں نظر آتے ہیں آئین و قوانین کے وہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی طالعہ انہوں کے دور سے ملتے ہیں پھر اعواز اور مدائن پتہ ہوئے اور حضرت سعاد رضی طالعہ انہوں نے ایوان کسری میں جمع پڑھایا اور یہ عراق کا پہلا جمع تھا یہ سفر کا مہینہ تھا اور بیت المقبض بھی اسی سال پتہ ہوا تھا مزد روی کو وسدی جہاز میں قہت ہو گیا بارش بند ہو گئی پھر عمر فاروق رضی طالعہ انہوں نے استثقاقی نماز پڑھائی پھر حضرت عباس رضی طالعہ انہوں کا ہاتھ اونچہ کر کے دعا کی کہ خداوند ہم تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ خدایہ خوشت سالی کو دور کر کے باران رحمت نازل فرما پھر بہت جلی بارش ہوئی اور کئی روز تک متواد سر برستی رہی عبر بارش جہاں یعنی عبر رحمت پھر ہاتھ میں نیشہ پور حلوان قیاسرہ مصرہ اسکندریہ اسفہان پتا ہوئے اور اسی سال حد سے واپسی ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی تو میں محمد عزیز صاحب میں نے بیان کر دیا سارا معاملہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو تھوڑا سا بیان کریں تاکہ ناظرین کو پتا چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور دیکھنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو خوف خدا بہت زیادہ تھا خوف خدا کا یہ علم فتوحات میں ہر جگہ پہ مطلب جب عمر پاک کے تلوار اٹھ گئی ہے تو وہ پھر فتح ہوتے نہیں بلکل جہاں حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر پاک کے زبان پہ بھی حق رکھ دیا اور ان کی تلوار میں بھی حق رکھ دیا اور ان کے قدم بقدم پہ حق رکھ دیا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اسلام کی خاطر اسلام کا جھنڈا اور تلوار اٹھا کر گئے تو آپ کا خالی اشارہ ہوتا تھا کہ آپ کے اشارے پہ جنات اور تمام حاضرین آزرین آجاتے تھے اور جب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی جنگ میں کہ جنگِ یرموق دیکھ لیں جنگِ بدر دیکھ لیں ہنین دیکھ لیں احضاب دیکھ لیں ان تمام کے اندر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کردار ہے جو آپ کے صورت ہے جو آپ کا کام ہے وہ نمائن نظر آتا ہے اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہی ہیں جو نے اسلام کی خاطرہ بہت زیادہ جنگوں کے اندر شرکت کی اور فتوحات حاصل گئی میں کہوں کہ ان کی تعدد کے اوپر آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیں کے کے وقت بھی کم رہ گئے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ایک ملعون جو ابو لولو ہے جس نے حضرت عمر نے فروز لولو جی فروز لولو اور اس نے سفارش حضرت عمر نے نہیں کی اس کی تو اس کے دل میں بکس بیٹھ گیا پھر اس نے جو آگے جو یہ اپنی شیطانی حرکات کی جی بالکل یہ دیکھی کہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا مانگی تھی جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے آرز کرتے ہیں کہ اللہم انی اموتو فی بلدی حبیبی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرز کرتے ہیں کہ یا العالمین آپ کا عمر ایک ہی خواہی دل میں رکھتا ہے تمنا کہ پوری زندگی جب عشق مصطفیٰ میں میں نے گزاری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت بھی شہر مصطفیٰ میں آئے اور سبیل خدا میں آئے اور آپ کی دعا کو اللہ تبارک وعدہ نے قبول فرما دیا تو فیروز لولو جو کہ ایک منافق تھا بدترین غلیظ کی سمجھا تھا تو اس کو اپنے اندر ایک نرازگی تھی اور یہ نجاست اپنے اندر چھپا کے تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا میں انہیں پر حملہ ضرور کروں گا اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے آتا ہے کہ آپ عبادت میں مصروف تھے اور یہ جو بدبخت انسان ہیں آپ کی اجازت سے میں اس واقعے کو بتا دیتی ہوں پھر یقین طور پر ناظرین اور اس ابو لولو جس کی حضرت عمر نے سفارش نہیں کی اس کے دل میں بکس بیٹھ گیا اور اس نے دل دشمنی رکھی ہوئی تھی اس نے کہا میں تم کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے اس نے دو دھاری خنجر زہر آلود کر کے اس ملعون نے اپنے پاس رکھ لیا پھر اپنی آستین میں چھپا لیا مزدد کے کونے میں بیٹھ گیا اندھیرہ تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق کی یہ عادت تھی کہ جب نماز سے پہلے لوگوں کو نماز کے لیے جا دے تو نماز سے پہلے لوگوں کو جگاتے پھٹے تھے اس لڑکے نے موقع پا کر خنجر سے تین ضربے لگا دی ان کے ساتھ بارہ آدمی زخمی ہوئے پھر اس کے بعد جن میں چھ شہید بھی ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکر ادا کیا کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ضربوں کے بعد عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز پڑھائی ابو لولو مجوسی پر کسی عراقی نے چادر ڈال دی چادر میں لپیٹ کر اس نے خود کشی کر لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے گئے اور پھر وہ زخموں کے زہر سے باتے راستے میں تاب نہ لائے تو پھر ان کی روح پرواز کر گئی دودھ بھی لے کر آیا گیا ان کے لئے لیکن اس کو بھی پلانے کا وقت نہیں ملا پھر اپنے صاحبزادہ عبداللہ کے حوالے سے روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں راستے میں ہی جب بات ہوتی ہے کہ حساب کرو مجھ پر کسی کا قرض نہ رہ جائے اور پھر وہ جو قرضے والی بات ابھی علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب بتا رہے تھے تو وہ اسی اعتبار سے پھر آگے اس کی روایت ہمیں ملتی ہے اور یہ سارا معاملہ تھا لیکن اس ابو لولو نے جس طرح سے کیا اور یہ بتاتے بھی ہیں وہ خود بھی کہ جب ان کی شہادت کا وقت آیا قریب تو انہوں نے اس بات کو بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی جو موت تھی وہ پہلے سے ہی دیکھ لی تھی کہ کس طرح سے یہ سارا منظر نام آئے تھا تو یہ بھی خلقہ راشدین کی موضعات میں سے ایک موضع ہے کہ ان کو پہلے سے ہی پتا ہوتا تھا کہ کس طرح سے کیا ہونے والا ہے آگے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں دین اسلام کے حق کے لئے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلتے تھے جی مفتر محمد عزیزان میں ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ اقتدار سنبھالتا ہے حاکم بن کے آتا ہے تو اس کی ذمہ دارییں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی رعایہ کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرے حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ نے جب کسی جانور کو بھی دیکھا کہ وہ بھوک سے یا پیاس سے تڑپ رہا ہے تو عمر پاک رضی اللہ عنہ نے فوراں لرز گئے اور ان پہ کپ کپ آتاری ہو گیا اور وہ عرض کرنے لگے کہ اگر قیامت کے دن عمر کے رب نے عمر سے پوچھ لیا کہ عمر تمہارے دور کے اندر تمہارے اقتدار کے اندر فلان جانور بھوک سے مر گیا تو عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا اور یہی عمر پاک رضی اللہ عنہ رزق اناج اٹھا کر غریبوں کے دروازے پہ جا کے چھوڑایا کرتے تھے اور رات کی تنہائی کے علمے دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے دکھلاوہ نہ ہو جائے اور یہاں پر یہ میں سے یہ بھی جاتا ہے کہ عمر پاک رضی اللہ عنہ حالانکہ حاکم ہیں آپ چاہتے تو ان کو بلا کے اپنے دربار سے دیتے جس طرح کے اس دور کے اندر ہوتے ہیں لیکن عمر پاک رضی اللہ عنہ وہ رزق وہ اناج غربہ مساکن کا حق اپنے کندھے پہ اور اپنے پشت پہ اٹھا کر لے جاتے تھے اور ان کے گھر میں دروازہ بجا کے بہر رکھے آ جاتے تھے کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا اور عمر پاک رضی اللہ عنہ کا درواز لگا ہوئے آپ کے پاس ایک سائل آ گیا ایک دن بھی آیا دوسرے دن بھی آیا تیسرے دن بھی آیا کہتے آج آٹا نہیں ہے آج گھر میں اناج نہیں ہے آج یہ نہیں ہے عمر پاک رضی اللہ عنہ موج میں بیٹھے تھے جوش میں آئے آپ نے فرمایا روزانہ آ جاتے ہو میں تمہیں آج ایک چیز بتا دیتا ہوں اس پر عمل کرو مزے کرو کہتے ہیں کہ وہ کیا کام ہے عمر پاک نے فرمایا کہ رب کا خوف دل میں رکھ لو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو انشاءاللہ کبھی محتاجی نہیں آئے گی اور وہ شخص جو چلا گیا اب ایک مہینہ دو میں نے گزرے عمر پاک نے پوچھا کہ یار وہ سوال ہی آتا تھا آیا کیوں نہیں نراض ہو گیا کیا تو وہ کچھ عرصے کے بعد جب آیا تو عمر پاک نے پوچھا کہ یار تم نراض ہو گئے تھے مجھ سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں حالانکہ حاکے میں وقت ہو گئے کہتے ہیں میں معافی مانگتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں امیر المؤمنین میں آپ سے نراض نہیں ہوا تھا بلکہ جب سے آپ نے مجھے وہ وظیفہ بتایا ہے کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کو پڑھنا بھی شروع کر دیئے نماز بھی شروع کر دیئے اللہ نے مجھے مال اتنا دیا ہے کہ وہ مال ہی مجھ سے نہیں سبھال دا اس لئے میں دوبارہ نہیں آتا بے شک ناظرین بہت ہی خوبصورت طریقے سے محمد زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر روشن ڈالی اور جب چھاسی ہزار درہم کا کرزہ نکلتا ہے آخری جو وسیعت کر کے گئے ہیں جب ہو رہی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جاتا ہے کہتے ہیں کہ عرض کرو کہ عمر اجازت چاہتا ہے کہ میں اپنے دونوں دوستوں کے پاس دفن ہو جاؤں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے واسطے سے محفوظ رکھی تھی لیکن آج میں اپنی جان سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں اجازت ہے پھر ان سے اجازت مانگی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خدا کا شکر ادا کیا پھر فرمایا وسیحت کرتا ہوں کہ ایسا آدمی خلافت میں مقرر کرو جلوکہ کے ساتھ نیکی کا برطاؤ کرے یہ وسیحت کرتے کرتے ہی آپ نے اپنی جان دے دی نظرانہ پیش کر دیا جنازہ تیار ہونے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لی گئی اور آپ اپنے دوستوں کے پاس دفن کر دیے گئے آپ یا خم محرم کو شہید ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے ہم نے پوری گفتگو کی گفتی محمد زیدہ صلی اللہ عنہ آپ کا بہت شکریہ میں بس ایک لائن میں چاہوں گی علامہ غلام غلام غاسمدی صاحب بیٹھے ہیں کیونکہ وہ ہم آنے ساتھ والی سیگمنٹ میں تشریف آئے تو میں چاہوں گی بس آخری جملہ ایک ادا کر دیجئے پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے وہ رب کائنات اتنا کریم ہے اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ اپنے بندوں کی بکشش فرماتا ہے صرف اللہ کی رحمت بہانے ڈھونٹی ہے بندوں کو معاف کرنے کے ایک فہشہ عورت تھی لیکن وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو ایک کوئے کے پاس دیکھا کہ ایک پیاسا کتا تڑپ رہا ہے پیاس سے تو اس فہشہ عورت نے اپنے ڈوبٹے کو گیلا کیا اور اس کتے کی پیاس کو بجایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکشش فرما دی سبحان اللہ مہت خوبصورت بات علامہ غلام غوث مردی صاحب کر رہے تھے مفتی محمد علی صلی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی 28 روزی کے احتتام کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں ازان مغرب کا وقت ہوا جارہا ہے بس آپ میں چاہوں گے کہ دعا کروا لیجئے میرے مولا ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما میرے مولا آج جس نفاست کے ساتھ جس طہارت کے ساتھ خلیفہ دوم حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا گیا ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا خلیفہ دوم حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ادار کیا گیا اس محبت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو محب فرما اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں تمام صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرما عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیئے ہوئے فرمین پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ان کے بنائے ہوئے نظام پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور میرے مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمارے ان عبادات کو اور یہ آزاد کو شرافات و صداقات کو قبول و منظور فرما میرے مولا ہمارے اس کے ٹوئن ٹی ون نیوز چینل کو دن دوگنی راج دوگنی ترقیان عطا فرما ردہ صحیفی صحبہ کے علم و عمل میں برکتیں پیدا فرما اور مولا ان کو علم میں مزید کوشن کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو قرآن و سنت پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما سبحان ربی کا رب العزتی اما یاصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین میں آپ کی بہت شکر گزاروں مفتی محمد ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم روز سے قبر تک آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے جو شخص کی کہتا ہے کہ جی مجھے سب آتا ہے مجھے سب پتا ہے تو کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا شازی انسائی صاحبہ بیٹھی ہیں جی ہم اپنے اس ٹرانسویشن کا اختتام کریں گے وہ چاہوں گی دو لائن منجرات کے آپ پیش کریں اسی سے بس آج کی ٹرانسویشن کا اختتام ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزوان ریزا صحیفی قدی جی اجازت آج کے دن سے آج کے اس پلیٹ فارم سے السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ موجزہ میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا اپنی خسرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا اپنی خسرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ میں تلوار لے کر جب آئے حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آہ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا آہ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا اور مصطفی سے پیار کتنا ہے خدا کو دیکھئے مصطفی سے پیار کتنا ہے خدا کو دیکھئے کھانے کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا کھانے کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد نبوی سے لے کر آپ کے ممبر تلک مسجد نبوی سے لے کر آپ کے ممبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا